نمشکار دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شواغت ہے دوستوں بھگوان چاہے تو کیا نہیں ہو شکتا اس دنیا کے رچیتہ تو بھگوان ہی ہے بھگوان اگر کشی اوپر مہبان ہو جائے تو دوستوں کب دن سے ان کے رات ہو جائے وہ شمج نہیں پاتے اور کب ان کے رات سے دن ہو جائے وہ شمج نہیں پاتے جی دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے شبی سور کی لیلا ہے جو کہ ویقتی ان کے آگے پیچھے کرتا ہے اور ان کے لیلا کو شمجھ نہیں پاتا ہے جو بھی ویقتی جانتا ہے کہ شبیشور کا کھیل ہے وہ بہت ہی زندگی میں ترقی کرتے ہیں اور جو لوگ ان سب باتوں سے انجان ہوتے ہیں بکتی باؤ پر یقین نہیں رکھتے ہیں دوستوں یہ بات آپ جانتے ہوگے کہ ان کے جنگال میں ایک نہ ایک دن شمجھائیں اوشاتی ہے اور ان کو وہ شمجھائیں گھیر لیتی ہے اور جو ان میں کہیں نہ کہیں ان کو بہت ہی بھاری نقشان بھی ہوتا ہے جو دوستوں اور ایشوی پرکار آپ شبی کو بتا دیں کہ ایشوار کا ہی اشرباد ہے جو کہ ان تین دنوں کے شمجھائیں اوڈھی میں آپ شبی کی گرہوں کی بہت ہی سبزتی بننے والی ہے جو کہ دوستوں آپ کی کنڈلی کے لیے بہت ہی لابکاری ستی کا نیرمان کریں گے گھر سے جوڑے شماجک جو ان سے جوڑے شبی پرکار کے چھتروں میں ایش میں آپ کو لاب ملنے والے ہیں ایک پرکار سے دوستوں کہیں تو ایشو میں آپ کے شپنوں کا محل کھڑا ہوگا پرند دوستوں آپ کو ایشو میں کچھ باتوں کا بہت ہی بھی سے دھیان رکھنا ہوگا جو دوستوں ہم آپ شکہ بتا دیں کہ آج کا یہ ویڈیو پوری طرح گرہوں پر نیرمیت ہے ان میں آپ جانیں گے کیسے آپ ایشو میں ان تین دنوں کے اندر کونسی کار کریں گے تاکہ بھگوان بھولینات کا ایشو پریشن ہو شکے ماں لکشمی کا اشربات آپ ایشو میں کیسے پراب کریں گے کیسے آپ اپنے جنکال میں کونسی ویشے شاہدینیں رکھیں گے تاکہ دھن کی آوگ آپ کی بڑھ جائے اور آپ کی جنکال میں کیسے آپ شمیشیاں کو در کر پائیں گے شبی جنکالیاں بہت ایک گہری تیرکیشے اس ویڈیو میں شمایت ہے وہ بھی گرہوں کے گوچر پر ادھارت جی دوستوں اگر آپ آج کے اس ویڈیو کو انترک دے لیں گے تو دوستوں بھگوان بھولینات کا ایشو اشربات آپ شبی کو پرابت ہوگا کی زیون نہیں بلکہ آنے والے شاہد جن بھی آپ کا شمر جائے گا جی دوستوں اس سے پہلے دوستوں جو بھی بھگوان بھولینات کے شچے بکت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستوں ویڈیو کو ایک پیارا شر لائک ضرور کریں اور کمینڈ بوکش میں چچے منچے ہر ہر مہادیب لکھ دیں بھگوان بھولینات کا اشربات آپ شبی کو پرابت ہوگا شاہدی دوستوں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو اے دوستوں بات کرتے ہیں دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ کو آنے والے تین دنوں کے اندر جیوان کی اشرب سے بڑی خوشیاں ملنے والی ہے پرندو دوستوں آپ کو اپنے جن کال میں کچھ ایسے باتیں ہیں جن کا بہت زیادہ وشید دھیان لگنے ہوں گے ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ ان تین دنوں کے اندر آپ کو بتا دیں کہ پراباتما کے اشارت بیٹھئے اتنے گہرے باؤشے کہ آپ کے آنشو آ جائے کچھ پرکار کی کوئی آکنسا یا پھر مانگ نہ رکھیں جیوان دوستوں کیونکہ بھگوان آپ کو بن مانگے جب دیتے ہیں تو ان کے شاملے آپ مانگ کیوں رکھیں گے پراباتما کا ہونا ہی ایک بہت بڑا شروعات ہے مانگنا نہیں پڑتا ہے بچ ان کے شاملے آپ شرد جھکا کر بیٹھ جائیے وہ آپ کے شاری بگڑی ہر لیں گے وہ آپ کے شاری شمشائیں پہلے سے ہی جانتے ہیں جیوان دوستوں ہم آپ شکو بتا دیں کہ ان کے پاس ہونے سے ہی سب مل جاتا ہے جیسے پھول کے پاس جاؤ تو خوزبو اپنے آپ ملنے لگتی ہے جیوان دوستوں اسی پرکار پر مطمہ نے شاری ویستہ پہلے سے کی ہوئی ہے مانگنے کی آپ کو کوئی بھی آوائشکتہ نہیں کوئی بھی ضرورت نہیں بس ان کے پاس جانا ہے اور ان کی شرنگتی شوکار کر لینا ہے ان کے بتائی مارک پر آپ کو چلنا ہے جو بھی بھگوان شندیج دیتے ہوا اس میں آپ کو ان کو اپنے آپ پر ڈھالنا ہے کہ اشور ہم کو کونسی شندیج دیتے ہیں تو دوستوں ہمارا کرتہ بھی بس اتنا ہی ہے کہ بانکی شب شوینگ ہی ہو جاتا ہے جیوان تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ ان تین دنوں کے اندر آپ کو بھکتی بھاو پر بہت گہری بشواس رکھنا ہے یوں کہیں تو ایک پرکارشی بھگوان پر جنہیں آپ مانتے ہیں ان کے اوپر لین ہو جانا ہے ان کے اوپر اپنے جیون کی شارک کاریوں کو چھوڑ دنا ہے اور دوستوں دیکھئے کہ آپ کی جنکال میں کتنے اچھی آپ کو موقع ملیں گے یوں کہیں تو آپ کے شپنوں کا ہی محل کھڑا ہو جائے گا جیو دوستوں تو دوستوں ان باتوں کا دھیان آپ کو اگلے تین دنوں کے اندر رکھنا ہے تو اے دوستوں بھی شکے شاعت بات کرتے ہیں کہ اگلے تین دنوں کے اندر آخر بھگوان بھولنے نا تا آپ شبی کی جنکال میں جو گرہوں کی صوبیتی بنائے ہیں جو گرہوں میں اتنے اچھے بدلاؤ کیے ہیں آخر آپ کے گھر کے محول میں پارجن میں آپ کو کون کونسے بڑی بدلاؤ کرنے والے ہیں کون کونسے بڑی خوشگوبریاں اگلے تین دنوں کے اندر آپ کو دینے والے ہیں تو اے دوستوں بات کرتے ہیں تو دوستوں ویڈیو کو انتھا تک دیکھئے گا کہ دوستوں ویڈیو کے مد مد میں ہم آپ کو بھگوان بھولنات کا ہوا گیاں دینے والے ہیں بھگوان بھولنات کے بارے شنکیت بتانے والے ہیں جنہیں اگر آپ سن لیں گے جنہیں اگر آپ سمجھ لیں گے تو دوستوں اگلے تین دنوں کے اندر آپ شبی کا جیوان شفل ہو جائے گا دوستوں تو آئے دوستوں بات کرتے ہیں دوستوں بات کے بارے میں آپ کافی دنوں سے انتجار کر رہے تھے دوستوں اس سے سمجھت پرگتیش میں آپ کو نجر بھی آئے گی آپ کو بتا دے کہ پروار سے دور رہنے والا ویکتی گھر لوٹنے کی کوشش کر سکتا ہے بیدیش میں رہنے والی ویکتی دوارہ آپ کو کوئی اچھی خبریش اس میں مل سکتی ہے اور اس کو پیان دوستوں اس میں آپ کے لئے سمجھے ہوں گے آپ کو بتا دے کہ دوستوں بھاونتوں گروپ سے اپنے آپ کو مجھود آپ محسوس کریں گے تدھا گھر پریوار اور ویشائے میں اچھیت سمجھت بھی اس میں بنا رہے گا دوستوں کوش شمیہ اپنے روچی پرن کاریوں میں شمیہ کو حتیت کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے آپ کوششن نئی ارزا کی انوبھیوتی بھی ہونے والی ہے دوستوں آپ کو بتا دے کہ گناتمک اور رشناتمک شمدی کاری میں آپ کا ویشیش اس میں روشان بڑھے گا اور اس کے پراند دوستوں میں اپنے ویچاروں میں لچیلا فن رکھیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے دوستوں کسی بات پر جید کرنے یا پھر اڑ جانے سے آپ کے کام خراب ہو شکتے ہیں تو دوستوں اس بات کے ایش میں آپ کو اتی دھیان رکھنے کی آوشتہ ہوں گی کسی مطر کے شات ویچار بھی مش کرنا آپ کے شمسیاؤں کا حل نکال سکتا ہے دوستوں یہ ایش میں سنتان کی گتدیوں پر آپ کو نجا رکھنا اتی آوشتہ ہوگا اور اس کے پراند دوستوں یا شمسی آب کے لیے بھی 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 کیونکہ دوستو اس کے بعد جو سمیں ہوں گے آپ کے لئے اتنا آپ کے پکش میں نہیں ہوں گے اتنا آپ کے لئے انکل نہیں ہوں گے جتنا آپ پرشنم کریں گے آپ کو بتا دیں کہ دوستو آپ کے کارشوات ہی بننے شروع ہو جائیں گے آپ اپنے اندر بہت ہی اور اس پر وقت کو اس میں محتوظ کرنے والے ہیں اس کو پہلاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ کارل چمدہ میں یہاں میں پورے دن پورے شمیں میں آپ کو بردی ہونے کی یہ شمحہ ہونا بن رہی ہے آپ کو بتا دیں یش میں بھاوکتہ اور آلشے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ان کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونا دینا چاہیے تتہ دوستو یش میں انکول سمیں کا پہترین اوپیوگ آپ کو کرنا چاہیے آتم کیندریت ہونے کے بجائے آپ کو سماجی تتہ پاریوری گتدیوں میں بھی روجہان یش میں رکھنا چاہیے اور اس کو پراند دوستو یش میں آپ کے لئے سمیں گے آپ کو بتا دیں کہ دوستو موج مستی پر جرد سے ادک کیا پیشہ کھرچ آپ کے لئے خراب ہو شکتا ہے دوستو کھرچہ آپ کے لئے تکلیف دائیک یا پھر تکلیف فیدہ کر شکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پیشے اور ویکتیگت جیون سمبنیت ادھک جاگروتہ جو ہے دکھنے کی آوشتہ یش میں ہو شکتی ہے اس کو پراند دوستو آپ کو بتا دیں کہ آپ پر بنا تناؤ یش میں کم ہو رہا ہے پھر بھی دوستو کام پر آپ پوری طرح سے دھیان یش میں نہیں دے پائیں گے اور اس کے وجہ سے آپ کو نقصان ہونے کی آسنکہ بن رہی ہے تو دوستو کھاس کر اس سے آپ کو یش میں ساوزن رہنے کی آوشتہ ہے اپنے دھیان پر آپ کو جو ہے اپنے کام پر آپ کو دھیان پرندیت کرنے کی یش میں آوشتہ ہوں گے اور اس کو پراند دوستو یش میں آپ کے لئے سمیوں کے آپ کو بتا دیں کہ پریبار کے ساتھ ہو رہے پرانے جگنوں کو ختم کرنے کی آپ کو یش میں کوشش کرنے چاہیے دوستو یادی کورٹ میں یا پھر پروپٹی شمدی کوئی بھی بیاد چل رہا ہو تو دوستو اسے آپ سے سمانجر سے مٹانے کی کوشش کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہوگی کیونکہ دوستو کیس سے شمدی جو بھی نرلے ہوگی وہ آپ کے پکش میں اس میں ہونے کی سمانوں جہاں بہت ہی کم ہوگی اور اس سے آپ کو نقصان لے ہوگی تو دوستو جتنا ہو سکے اس میں سمانجر کو گھر بیٹھ کر سلجانے کی کوشش کریں اور اس کو پراند دوستو یادی کورٹ میں اگر آپ کی وائشائی کو لے کر بات کریں ارثات آپ کی کیریئر کی تو دوستو یادی کورٹ میں آئے کے ساتھ ساتھ کھرچوں کی بھی عدیتہ رہیں گی وائشائی کا اسطل پر کاری پرنڈالی میں بہت اچھا بدلاؤ بھی آنے کی سمانہ بن رہی ہے پبلک ریلیسنز رکھنے والوں کے لئے بہت اچھا خبریش میں آپ کو مل سکتا ہے دوستو وائشائی سمانجھے نئے سروت بھی عشو میں اتپن ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ ہیں آپ کے سمپرک میں رہیں گے اور نوکری میں کسی پرکار کی ترقی بھی عشو میں آپ کو دل آنے والے ہیں اور اس کو پراند دوستو یادی عشو میں آپ کے کیریئر کیلئے جو سمجھوں گے آپ کے وائشائی کیلئے جو سمجھوں گے آپ کو بتا دیں کہ کارچھتر میں کام سے سمجھے کوئی نقصان ہونے کی بھی عشمکہ بن رہی ہے دوستو وائشو میں آپ کو شعودھان رہنے کی آمشبتہ ہوں گی خاص کر اپنے کرمچاریوں کے ساتھ کرمچاریوں تردہ کام کی کریلیٹی پر آپ کو ویسیز نجر رکھنا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ نوکری پیشاو ویکتی بھی اپنے عدیقاریوں کے ساتھ سمجھ خراب نہ ہونے دیں یا شمیہ آپ کو اپنے آفیس کے کام کا ویسیز دھیان دینا چاہیے یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے شائدار شمندی بیجنس میں یشمیہ منافع ہوگا اپنے صحیحوں کی نرلے میں ویسیز مہت دیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے جو کہ آپ کے لئے یشمیہ فائدہ من شابت ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ شرکاری شوارت ویکتیوں کے لئے آپ کے اوپر کوئی مہتپون کارے بھارے آنے کے وجہ سے نوکری شمندی جمہداریاں آپ کا یشمیہ اور ادھک بڑھنے والی ہے اور اس کے براند دوستو اور اوپر سے منافع ہوگی نوکری پیشا اور اس کو پراند دوستو اور اگر آپ کے لئے لائپ کو لگار بات کریں ارتھات آپ کے بارے اور اگر زیوان کی تو دوستو پہمش اچشابہ پہنے والی ہے پتی پتنی کے شمند میں ایگو کو لے کر نوک جھوک رہ شکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اپنے دمپتی جیون میں مدھور بنا کر رکھنا آپ کے لئے اس میں آپ کی جمداری ہوگی تو دوستو یہ اشمی آپ کو اپنے وانے پرسنے میں رکھنا ہے اور کوئی بھی کاری کو کرنے سے پر اپنے جیون شادی کا شلاح عوش لیں یہ آپ کے لئے اشمی بہتر رہنے والے ہیں اور اس کو پراند دوستو یہ اشمی اگر آپ کی سواس کے لئے بات کر رہتا تھا تو دوستو یہ اشمی سردی سے اپنا بچا کو رکھیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے شاہد ہی اپنے یومیل سیسٹم کو موجود بنا کر رکھنے کی کوشش کریں اور اس کے لئے آپ کو یوگا اور ویام پر دھیان دینا چاہیے اور اس کو پراند دوستو یہ اشمی آپ کے شواس کے لئے سمید ہوں گے آپ کو بتا دیں اگر آپ شادنی کے روکیں گے تو انت میں آپ کا شواس ٹھیک ہوگا کبھی کبھی منوبل میں کچھ کمی بھی محضور ہوگی پراند دوستو یہ اشمی آپ کو ان پر دھیان دینا چاہیے سبھی چیز آپ کے شواس کے لئے بہتر ہوں گے